بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حدر جعفری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم ترین ہیپننگز دائرہ تل بروج میں اور ہمارے اردگرد کے انرچی پیٹرنز میں ہو رہی ہوں ان کے بارے میں آپ کو اگاہی دیں چونکہ زورٹک انسلٹینسی میں ہم نہ صرف ویتک آسٹرالوجی کو دیکھتے ہیں ویسٹرن آسٹرالوجی کو دیکھتے ہیں بلکہ علم جفر کے علم آداد کے حساب سے آپ کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو آگاہی دیتے ہیں لیکن اس وقت ہم آپ کو ویتک آسٹرالوجی میں بننے والے ایک یوگ کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں اور وہ یوگ جو اس وقت بن رہا ہے وہ یوگ ہے گریہ لکشمی یوگ گریہ لکشمی ویسے تو ہندی زبان میں ہاؤس ہولڈ کے طرف اشارہ کرتا ہے یا آپ کی جو ہے وہ ہاؤس وائفز کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی وہ سارے کام جو ہاؤس وائفز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے گھر کی خوشی ان کے جو ہے وہ ان کے لرد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا تو اس کو اس لیے گریہ لکشمی یوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان کے تمام گھروں میں سکون آ جاتا ہے ان کی چھوٹی موٹی ساری ضروریات جو ہے وہ آٹومیٹکلی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو اپنے کام سے چیزوں سے اکتا گئے ہوتے ہیں تھک گئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ وقت آرام اور سکون کا باعث بنتا ہے یعنی اگر اس یوگ کو یہ کہا جائے کہ یہ فورچون ان سکسس ہے ان سب سٹارز کے لیے جن کو یہ سپورٹ کرتا ہے تو اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن بن رہی ہے جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا اس سے پہلے ہم نے سیٹرن کی کنڈیشنز کا ذکر کیا ہم نے وینس کی کنڈیشنز کا ذکر کیا ہم نے مارس کا ذکر کیا تو اس وقت جو ان کی ستاروں کی صف بندی کہہ لیں یا ستاروں کی ایک کنجیکشن ایسی بن رہی ہے کہ کچھ سٹارز کہیں رائز پہ ہیں کچھ ریٹرو گریٹ ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ایک خاص قسم کا جو ہے وہ یوگ ڈیویلپ ہوتا ہے جو کہ اب شروع ہو رہا ہے اور اگلے تقریباً پینتالیس سے پچاس دن تک اس کا اثر رہے گا کم از کم پینتالیس سے پچاس دن تک اس کا اثر رہے گا اور ان کیوں اچھی خبریں ملتی رہیں گے جن تین سٹارز کے اوپر سب سے زیادہ اثر ڈال رہا ہے ان کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے اس وقت ستاروں کی جو پوزیشن ہے جو سٹارز پوزیشن ہے وہ پوزیٹیو انرجی کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے بہت سارے ہیپننگز لارہی ہے بہت ساری پوزیٹیوٹی لارہی ہے اس وقت زندگی اگر یہ کہا جائے کہ ان کی زندگی میں بڑا اہم موڑ آ سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور بہت سارے وہ کام جو آپ ارسے سے کرنے کا سوچ رہے تھے وہ آپ کی سوچ سے پہلے ہو جائیں گے اس وقت جو سٹویشنز بن رہی ہیں وہ ان چار سٹارز جن کا ذکر کر رہا ہوں جن کے اوپر سب سے زیادہ گریلشمی یوگ کا اثر ہو رہا ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں ان چار سٹارز اور ان میں سے سپیشلی تین سٹارز بہت ہی اہم ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں تفصیل سے کہ ان کے اوپر کیا سرات ہیں اور کیا چیزیں ہیں اور ویسے تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ یہ یوگ کیسے بنتا ہے لیکن اس وقت ٹیکنیکل انفرمیشن دینے سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ ہم آپ کو پرسائز انفرمیشن دیں صرف ان سٹارز کے بارے میں باقی پھر کہ یہ یوگ بنتا کیسے ہے یہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کیسے کون سے سٹار کی رجد سے اور کون کے سٹار کے جو ہے وہ پوزیٹیو ہونے سے یہ بنتا ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پھر کسی وقت ٹیکنیکل ویڈیو کر لیں گے ابھی فیلحال ٹو دو پوائنٹ اس کے اثرات کے اوپر بات کرتے ہیں تو پہلا سٹار جس کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑھ رہا ہے وہ ہے ایریز ایریز نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ ان کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کرییٹیویٹی بات بڑھ گئی ہے ویژن بڑا اچھا ہو گیا ہے اس وقت وہ جو غصے کا معاملہ تھا وہ بھی کچھ کم آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو انگر مینجمنٹ بہتر ہوتے جاری ہے اس وقت غصے پہ کابو پانا ہی آپ کے کاروبار میں ترقی کا باعث بنے گا اس وقت جذباتی ہو کے نہیں سوچ سمجھ کے پیار سے محبت سے اپنے سارے معاملات کو حل کریں اس وقت آپ کو اچھے کلائنٹس بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی چیزوں کی جو ہے وہ خپت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پر مینوفیکچر جتنے بھی ہیں آہ وہ سارے جتنے بھی یا مینوفیکچرز ہیں ان کے لئے چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں اس وقت آپ کو آپ کا سوشل سیکٹر بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے اور کسی دوست کی طرف سے آپ کو اچھا تعاون مل سکتا ہے اس وقت آپ کے جو جذبات ہے نا اس میں امید پیدا ہو رہی ہے مایوسی تھی تھوڑی سی لیکن اب وہ کام ہوتی جائے گی آپ کو گھر کی طرف سے جو ہے وہ سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے والدین کی طرف سے سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت اپنے بچوں کی طرف دیان دیں اس وقت آپ کا دیان زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب سرکار ختمی ہے مرتبت سروری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے رسول اللہ کے گھر کی طرف دیان رکھیں انشاءاللہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا اللہ آپ کو جو ہے وہ صحت سلامتی دے گا اور حالات بہت اچھی ہو جائیں گے ایریز کے لیے یہ وقت اپنے گھر کو ٹائم دینے کا ہے اور خاص طور کے اوپر یہ جو گریہ لکشمی یوگ ہے یہ خواتین کے اوپر انٹرپنورشپ میں کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے اور ہاؤس ہولڈ کو سمالنے والی ہاؤس وائفز کے لیے یہ انتہائی طاقت کا باعث بنتا ہے ان کے گھر میں سکون آ جاتا ہے ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں فینینشلز بہتر ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سارے معاملات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں دوسرا سٹار جس کے اوپر جو ہے اس کا سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے وہ ہے جیمن آئے جیمن آئے جو ہے اس میں خاص طور پر جیسے میں نے ارز کیا کہ سکون سب سے زیادہ ان کا سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے گریل اکشمی یوک کا وہ سکون ہوتا ہے گھار میں ان کے گھار میں سکون ہو جائے گا ان کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے اپنے ریلیشنز کی طرف سے سیبلنگز کی طرف سے ماں باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کی طرف سے اچھی خبریں ملیں گی سکون ملے گا خوشی ملے گی بچوں کی طرف سے ان کو خوشی کی خبریں ملیں گی تو اوورال ان کے لئے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی کاروبار میں ترقی کا چانس بہت ہے باثر لوگوں کا تعاون ملے گا چیزیں بہتر ہوں گی نئی ڈیمنشن شروع ہوں گی نئے کاروبار شروع ہوں گے اس کے علاوہ زندگی کی رفتار بڑی تیز ہو جائے گی نئی راہیں کھلیں گی نئے لوگ ملیں گے نئے وینچرز بنیں گے لیکن آنکھیں کھولی رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے ایسی صورت میں انسان غلط فیصلے لالچ کے تحت یا جلدوازی کے تحت لے لیتا ہے سوچ سمجھ کے پلان کر کے آگے بڑھیں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی لیکن غلط فیصلہ نقصان دے سکتا ہے اس وقت آپ کو اینگر مینجمنٹ کا سب سے زیادہ دھیان کرنا ہے غصہ آپ کے لیے زہر بن سکتا ہے بات چیت کرتے وقت غصہ سے گریز کریں پیار محبت سے آپ کی کمیونکیشنل سکیلز اتنی زبردست ہو گئی ہیں آپ تو چیزیں بدل سکتے ہیں اس کو استعمال کریں آپ کے جذبات جو ہے نا بس اس کو اگر کیٹر کر لیں تو چیزیں بہت اچھی ہیں کاروبار بھی ٹھیک ہے فیملی بھی ٹھیک ہے گھر بار بھی ٹھیک ہے تو بس اللہ کا کرم ہے شکر کریں مسکرائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں دیکھیں ہوتا کیا تیسرا سٹار جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ اثرات ہیں تو بھی غلط نہیں ہے وہ ہے لیو لیو کا ذکر ہم نے موسٹ لکی سٹارز میں بھی کیا ہے ان کو ادھر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے ان کو ادھر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے خود اعتمادی ان کی بڑی عروج کے اوپر یہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی انرجی دی ہوئی ہے اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے ان کے اندر ملازمت میں تبدیلی کے چانسز بھی ہیں ان کے اندر سفر کے چانسز بھی ہیں ریلیجس ٹریول کے چانسز بھی ہیں بزنس کے حوالے سے کاروبار جو ہے وہ کامیابی دے رہا ہے تعلیم کے حوالے سے کامیابی ان کو مل رہی ہے اس کے علاوہ ان کو امیگریشنز میں بہت سپورٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ ان کے جو ہے نو خاص طور پر وہ لوگ جن کے کاروبار کا تعلق لباس سے ڈریس ڈیزائننگ سے فیشن سے میڈیا سے ان لوگوں کے لئے چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں لیکن اس وقت ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی تھوڑی سی لسٹ کی شکل میں ارریکلر ریلیشنشپ کی شکل میں بن سکتی ہے اس سے اگر یہ باچ جائیں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس وقت ان کو جابز میں تھوڑی سی شاید ٹرکی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے لیکن وہ ٹرکی سیچویشن ان کے اندر کے ہنر کو باہر لانے کا باعث بنے گی لیکن کہ اس وقت یہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جائیں گے ان کی سیچویشن ہینڈلنگز کے اوپر مشکل سیچویشنز آئیں گی مشکل سیچویشنز کو اتنے طریقے سے ہینڈل کریں گے کہ دنیا دیکھیں گے کاروبار میں ترقی کے مواقع بھی موجود ہیں نوکری میں ان کی چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں اوورال ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بن رہی ہیں چوتھا سٹار جس کے اوپر ان کے کافی زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ ہے لبرا لبرا ویسے بھی وینس کی سیچویشن بڑی اچھی ہو گئی ہے تو ان کا ذہنی سکون بہت بہتر ہو گیا ہے صرف ان کے اندر تھوڑی سی انگزائٹی ہلکی سی زیادہ نہیں لیکن ہلکی سی بن رہی ہے غصے میں کوئی غلط بات کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ بھی بہت کامیاب ہے پہلے تین سٹار جن کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں ان کا ذکر کیا یہ چوتھا میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ان کے لیول کا ہی ہے لیکن تھوڑا سا دباؤ ان کو یہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ بہت موبائل سے ہوں اور جگروں سے پاچھ جائیں اور اپنی جذباتیت میں تھوڑا سا قابو پالیں تو بہت زیادہ ترقی کریں گے کاروباری معاملات تو بہت اچھے ہیں منافع ان کا بہت اچھا ہو رہا ہے ان کے خرچے بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو ادعاد کرنے چاہیے اس وقت ان کی کوئی مذہبی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے یعنی ان کے اندر روحانیت اللہ کا کرم رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت صورت انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے محبت کا ہے ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے تو ان کی مذہبی سرگرمی ہیں ان کو بہت عزت وقار اور شہرت عطا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی کوئی ایسا کوئی توفہ مل سکتا ہے جو ان کے لئے بہت یادگار ہو کوئی ایسی چیز جو ان کو بہت یادگار رہے وہ ان کو مل سکتی ہے کوئی لباس ہو سکتا ہے کوئی ہینڈی کریافٹ میں سے کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی کوئی ایسی چیز جو ان کے لئے بہت یادگار ہو وہ ان کو اس کے دوران مل سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی ملازمتوں میں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے ان کی ترقی ضرور ہو رہی ہے خوشی ضرور ہو رہی ہے لیکن ہلکا ساتھ چڑھ چڑھا پن بھی ان کے اندر آ سکتا ہے اس کو اگر یہ کیٹر کر لیں اور اس کا بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رکھنا جتنا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں جتنا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی بہتر کر سکتے ہیں وہ کر لیں انشاء اللہ تعالی ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اللہ ان کے اوپر بڑا راضی ہے ناظرین یہ جو ہم پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیج کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتی زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی اثرات ہیں کچھ لوگوں کے اوپر نہیں بھی ہوتے اور کچھ لوگوں کے اوپر بہت کم ہوتے اس کے لئے پھر ہم آپ کو انکاریج کرتے ہیں اگر آپ پرسنل زائج کی طرفانہ چاہیں تو ہمیں یہی نمبر جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں کانٹک کر لیں ہم آپ کو یقیناً کیٹر کریں گے جو لوگ چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پوش کر دیں اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ جیسے ہی آپ کو آتے رہیں گے تو آپ کا ہمارا رابطہ بھی برقرار رہے گا دعائیں ہماری امیشہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے اسے سلامتی دے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ راضی رہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے وفادار رہیں اللہ آپ کے اوپر کرم کا سایہ بنا کے رکھیں اللہ حافظ موسیقی